اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں واز ڈیچ یوڈیوب چیلنگ دوستو آج کے سوڈیو میں امسال کرنے والے ہیں ورڈ پریس کوئیز نمبر فور بیس سیون تو دوستو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر بتا دوں جو جو میں امسیکیوز لگاؤں گا وہ میں کوش کروں اور ٹھیک لگاؤں گا ٹھیک ہے اگر جو میرا امسیکیوز رونگ ہوگا تو میں ویڈیو کو بعد میں جب ایڈٹ کروں گا ویڈیو بنانے کے بعد تو اس میں میں بتا دوں گا جو آپ ٹرو ہے تو ٹرو یعنی کہ پھر کچھ بھی نہیں اگر رونگ ہے تو اس کے پر کراس آ جائے گا ٹھیک ہے تب وہ آپ کو انہیں خود ٹھیک آ لینا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں سٹارٹ کو اس پر میں کلک کرتا ہوں دوستو کلک کرنے کے بعد کوشٹل نمبر وان ہے which of the below mentioned theme is best to create a crowdfunding website using wordpress تو crowdfunding website بنانے کے لیے ہمارے پاس جو best theme ہے وہ ہم لوگوں نے بتانا ہے نمبر ون پہ دیا گیا ہے ایویڈا نمبر دو پہ ہے ڈیوی اور نمبر تھری پہ ہے بیکر اور نمبر فور پہ ہے مہلینہ ٹھیک ہے تو مہلینہ تو بالکل نہیں ایویڈا بھی نہیں اس میں یوز نہیں ہوتا تو مجھے ڈیویڈا اور بیکر پہ تو دوستو ان دونوں میں سے کوئی ایک سا ٹھیک ہے تو میں ابھی لگاتا ہوں فیلال ڈیوی پر میں کلک کرتا ہوں بیکر میں اگر میں اس کے اوپر مزید ریسرچ کروں گا ٹھیک ہے اگر بیکر ہوا تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا ٹھیک ہے ویڈیو ایڈٹ کرنے کے بعد تو میں ابھی ایسا کرتا ہوں ڈیوی پر کلک کرتا ہوں save and move to next question اس کے بعد question number two in which file will you add add this line of code define wordpress underscore allowed multis underscore multisite اس کے بعد کاما true to enable wordpress multisite دوستو اس کا جو پرو جواب مارے پاس بن رہا ہے وہ ہے wp-config.php اس کے بعد simple میں کلک کروں گا save and move to next number three number four پہ ہے woocommerce is for is wordpress تو اس کا جو simple جو ہمارے پاس بن رہا ہے وہ ہے plug-in اسے ہم لوگ plug-in کو install کرنے کے بعد ہم لوگ اس پر ہم لوگ woocommerce plug-in کی مدد سے ہم لوگ store create کرتے ہیں e-commerce ٹھیک ہے save and move to next اس کے بعد ہمارے پاس جو number five پہ کوششن آ رہا ہے google analytics is used for the dash website اس کے جو true چواب ہمارے پاس بن رہا ہے وہ ہے tracking ٹھیک ہے save and move to next number six پہ ہے which plug-in is used for seo تو اس کا جو true جو مارے پاس بن رہا ہے وہ ہے yours ٹھیک ہے تو یہ seo کا plug-in ہے اس کے بعد میں simple click کرتا ہوں save and move to next question تو یہاں بھی میرے پاس next question آ رہا ہے وہ ہے fiverr is a simple اس کا جو جواب بن رہا ہے وہ ہے freelancing website save and move to next question یا پہ آپ کو یہ بھی جو آ سکتا ہے wordpress upwork is a وہ freelancing website ہے ٹھیک ہے world biggest marketplace for selling plug-ins is تو اس کا جو true جواب مارے پاس بن رہا ہے وہ ہے کوٹ کینئین ٹھیک ہے اس کے پاس انویٹو دونوں اچھی ویب سائٹ ہے موڈو مارکٹ پلیس تو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو اس پہ جو مارے پاس ویب سائٹ آ رہی ہے اس میں مارے پاس نمبر ون پہ آ رہی ہے تیم فوریسٹ ٹھیک ہے ویسے تیم فوریسٹ تو میں یہاں پہ جو لگاؤں گا وہ کوٹ کہنی لگاؤں گا کیونکہ یہ انویٹو کا پارٹ ہے انویٹو بھی پلگ ان یعنی یہ میں تیم پروائیڈ کرتی ہے فری نہیں پرچیز دونوں ہوتے ٹھیک ہے تو کافی پرپولر ویب سائٹ ہے اس کے پاس میں کلک کرتا ہوں موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو افیلیٹ مارکٹنگ سے جب ہم کسی اور کا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں کمیشن ملتا ہے کچھ پرسنٹیج اگر آپ کے پاس اپنا پروڈکٹ نہ ہو آپ کے پاس پیسے نہ ہو ٹھیک ہے اور آپ لوگ پیسے کمانت جا رہے ہیں ویب سیٹ سے تو آپ کے پاس جو پروسس ہے ارنگ کمیشن بائی پروموٹنگ ادھر پیپل پروڈکٹس ٹھیک ہے یعنی کسی اور کی پروڈکٹ کو آپ لوگ پروموٹ کرو اور آپ کو کمیشن ملے گا اس میں ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ لوگ اس سے پیسے کمارے ہیں اس کے بعد میں کلیک کرتا ہوں سیف اینڈ موو ٹو نیسٹ کوسٹن جو ابھی ہمارے پاس لاسٹ کوسٹن آئے گا وہ ہے ورڈ پریس تو یہ جو سوال ہے نمبر ٹین ہے ورڈ پریس سوپر کیش ہے اس یوز فار تو سمپل اس کا جواب ہمارے پاس جو جواب بن رہا ہے وہ ہے سپیڈ اپٹیمائزیشن تو جو مارے پاس یہ ورڈ پریس سوپر کیش ہے پلگین ہے ٹھیک ہے یہ سٹیٹک کے کیش ہے پلگین ہے فار ورڈ پریس ورڈ پریس کے لیے تو دوستو اس کا میں سمپل جواب یاب لگاتا ہوں سپیڈ اپٹیمائزیشن سیو اینڈ موڈ ٹو نیچٹ دوستو ہم لوگوں نے سارے آنسر دے دیئے ہیں اور اس سارے آنسر میں میرے خیال میں میرا ایک سوال غالط ہو کر ٹھیک ہے کیونکہ مجھے ڈاؤٹ ہے نمبر وان پہ ابھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ 99% بیکر آپشن ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے ڈیوی لگا ہے تو وہ میں دیکھوں گا اگر غالط ہوا تو میں ویڈیو کو ایڈٹ کرتے وقت بتا دوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ وہاں پہ لکھ دوں گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرو دوستو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ